جو پچھلے اعتوار سے ہماری سوچ، ہماری سمجھ، ہماری بصیرت کا منبع اور مرکز بنا ہوا ہے ہمارا دھیان اس طرف پچھلے اعتوار سے لگا ہوا ہے اس لئے آج صبح ہماری سمجھ اور بصیرت کا پرندہ آٹھنی اور نامی آئیت کی منڈیر پر بیٹھنے کا حاش مند ہے اور آئے ہم ذرا اس آٹھنی اور نامی آئیت پر دیکھ کر آگے بڑھیں بلکہ ہم پر آٹھنی آئیت رکھیں تو میری عوارگی کا حساب رکھتا ہے اور میرے آنسوں کو اپنے مشکیزے میں رکھ لے کیا وہ تیری کتاب میں مندرج نہیں ہے ہم خدا کے پاک نامے سے جب حضرت داؤز کی زندگی پر گوھر کرتے ہیں تو بڑی آسانی سے اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ ابھی ان کی عمر تیس سال سے کم تھی تیس سال ابھی ان کی عیج نہیں ہوئی تھی تو وہ ان کی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہونے لیں تیس سال کی عمر سے پہلے بڑی بڑی تبدیلیاں حضرت داؤز کی زندگی کے اندر جو ہے وہ رونما ہوتی ہیں جو بڑی حیران ہونے ہیں مثال کے طور پر نمبر ہون اپنے باپ کے گھر سے وہ ساؤل بادشاہ کے محل میں پہنچ گیا چروہ تھا چروہے سے یعنی گھر سے اور اس فیڈ سے نکل کر اس کام سے نکل کر وہ ساؤل بادشاہ کے دربار میں یا اس کے محل میں پہنچ گیا نمبر دو دربار سے وہ لشکرگاہ میں یعنی میدان جنگ میں پہنچ گیا اور میدان جنگ سے وہ ویرانوں میں بیابانوں میں اور چکانوں اور پہاڑوں میں آپ کو بھاگتا ہوا چھپتا ہوا تیتر کی طرح توڑتا ہوا نظر آتا ہے اس لیے کیونکہ ساؤل سے شکار کرنا چاہتا ان کی زندگی میں یہ تین بڑی جو میں نے آپ کو تبدیل ہے یہ بیس سال کی عمر سے پہلے پہلے یہ ان کی زندگی کے اندر اونما ہوں لیکن حضرت داؤز کے ہر جگہ بھاگنے یا جگہ جگہ بھاگنے دوڑنے اور چھپنے کے باوجود انہیں ایک بات کا پورا احساس ہے انہیں ایک بات کی تسلی ہے انہیں ایک بات کا سکون ہے میرمانی سے سنیے گا کس بات کی جگہ جگہ بھاگنا جگہ جگہ پنا لینا اور جگہ جگہ بھاگتے پھنوے کے باوجود انہیں ایک بات کی تسلی ایک بات کا اعتمڑان ہے اور وہ یہ ہے کہ خدامند خدا میرے بھاگنے اور میرے چھپنے کا حساب رکھتا ہے 毱لیلویہ میرے چھپنے کا میرے بھاگنے کا میری تکلیفوں کا میری مصیبتوں کا وہ کیا رکھتا ہے وہ حساب رکھتا ہے میرے قدموں کی چاپ میرے قدموں کی چاپ کو گلنے اور اس کو سمجھ لیں اور اس پر گوھر کرنے کا حساب میرا خدا مند خدا رکھتا ہے یہ دعوش اس کے پاس کی بہت بڑی تصمی ہے اس لئے اس ضبور کے ساتھ ساتھ دگرکئی ضبوروں کا نوحہ یہ بتاتا ہے کہ اس بھاگنے اور چھپنے اور جان بچانے کے دنوں میں حضرت دعوش بہت زیادہ رویا کرتے تھے اس ضبور کا اور دگر ضبوروں کا نوحہ یہ ہے کہ حضرت دعوش جو ہے جب یہ مشیبتوں میں تھے اگرچہ اسے پتا ہے خدا سب چیزیں میری حساب میں رکھتا ہے خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے لیکن اس کے باوجود وہ خدا ان کے سامنے بہت زیادہ رویا کرتے تھے اور ایسا رویا کرتے تھے کہ ہر پل ان کی آنکھوں سے آنسوں ان کی پلکوں سے جاری اور ساری رہتے تھے اس لیے وہ یہ دعا آپ کو یہاں مانگتے میں نظر آتے ہیں یہ ایک جگہ پر نہیں بلکہ بہت سی جگہ پر یہ دعا ہے اور یہ دعا آنسوں کے ساتھ اے خدا منز میرے آنسوں کو اپنے مشکیزے میں رکھ لے اے خدا منز میرے آنسوں کو اپنے مشکیزے میں رکھ لے اس مشکیزے میں جس میں یہ ناصر محفوظ رہے آنسوں کی بات ناصر بھی یہ محفوظ رہے بلکہ تیری آنکھوں کے سامنے رہے اے خدا اس مشکیزے میں میرے آنسوں رکھ لے جو تیرے سامنے رہے اور محفوظ رہے اور ناصر کر یہ حتیٰ کہ یہ آنسوں تیری یادگار کی کتاب میں درج ہوں اگر آپ آپ سن رہے ہیں گوھر سے خوبصورت سرین بات ہے جسے ہم ہائے لائٹ کر رہے ہیں میرے آنسوں تیرے مشکیزے میں رہے تیرے سامنے رہے اور ناصر بھی یہ بلکہ تیری یادگار کی کتاب میں یادگاری کی کتاب میں یہ درج ہوں یہ لکھے جائیں پرانی زمانے میں ایک قدیم رسم تھی کہ ماتم کرنے والے لوگ اپنے آنسوں کو ایک چھوٹی بوتل کے اندر وہ بند کر لیتے تھے اپنے آنسوں ان چھوٹی بوتل کے اندر بند کر کے مرہوم کی قبر میں اس کے ساتھ اس بوتل کو ان آنسوں کو بھی بہت دفن کر دیتے تھے تاکہ یہ آنسوں بس مندگان کی محفت کی یادگار سمجھے جائیں یہ آنسوں جو جو اس کے ساتھ دفن ہوئے ہیں یہ اس بات اس محفت کی یادگار سمجھے جائیں کہ ہم آپ سے کتنی زیادہ محفت کرتے تھے یہ پرانے وقتوں میں ایک رسم تھی لیکن اس بات سے ہٹ کر کلامِ خدا اس بات کی حطنی گواہی دیتا ہے کہ خدا کے پاس اپنے لوگوں کے آنسوں کے لیے ایک مشکیزہ اور ایک کتاب ہے خدا کے پاس اپنے لوگوں کے آنسوں کے لیے ایک مشکیزہ اور ایک کتاب جو ہے وہ موجود ہے اور یہ اس لیے موجود ہے کہ جب خدا کے لوگ اپنے دکھوں اور اپنے مصیبتوں کے دوران اپنی ساری ازارسانی کے دوران جب وہ خدا مند خدا کے سامنے روتے ہیں جب وہ دکھ اٹھاتے ہیں جب وہ نوحہ کرتے ہیں تو خدا مند خدا نہ صرف ان کی آنسوں کو دیکھ کر ان پر بڑا ترس اور رہم کرتا ہے بلکہ ان کی آنسوں پر خدا دکھی ہوتا ہے خدا کیا ہوتا ہے ان کی آنسوں پر خدا دکھی ہوتا ہے اور پھر ان کی جانوں کو ان آنسوں کے صدقے میں جو خدا کے سامنے ایمان کے ساتھ بہائے جاتے ہیں انہیں سنبھالتا انہیں بہال کرتا اور انہیں ہمیں سے یاد رکھتا ہے ہم اب تک بات کر رہے ہیں آنسوں کی جو خدا کی حضوری میں بہائے جاتے ہیں جب وہ ایمان کے ساتھ بہائے جاتے ہیں خدا مند خدا انہیں اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے یادگاری کی کتاب میں درج کرتا ہے اور ان آنسوں کے صدقے میں خدا ہمیں بہال کرتا خدا مند خدا میں سنبھالتا خدا مند خدا ہمیں ہمیشہ یاد رکھتا ہے یہ پاکلام کی بہت بڑی صدا کرتا ہے بلکل اسی طرح سے جیسے مقدس فانوس اپنے دوست کے آنسوں کو یاد کرتا ہے دوسرا ثیموتیس اور اس کا پہلا بات اس کی چوتھی آیت میں وہ اپنے پیارے دوست ثیموتیس کے آنسوں کے بارے میں کیا لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں تیرے آنسوں کو یاد کر کے وہ اپنے دوست کے بارے میں کہتے ہیں تیرے آنسوں کو یاد کر کے رات دن تیری ملاقات کا مشتاق رہتا ہوں ہر پل مجھے تیرے آنسوں یاد آتے ہیں اور اس لیے میں اسے یاد کہتا ہوں تجھ سے ملوں اور جب میں تجھ سے مل جاؤں تو پھر اس کے بعد میں خوشی سے بھر جاؤں گا خدا ہمارے آنسوں کو یاد رکھتا ہے اس کی بیس و بنیاد پر جو آجزی فروتنی توبہ کی شکل و صورت میں خدا کے سامنے بہائی جاتے ہیں خدا مند اس کے وسیلے سے ہمیں بحال کرتا خدا ہمیں اقبال مندی سے نوازتا ہے یہ خدا کا وعدہ ہے کہ جو لوگ خدا ان کے سامنے آتے ہیں اس طرح سے وہ نے یاد رکھتا ہے اس لیے مجھے کہنے دی دیئے گا میں آپ کے بیہاب پر یہ کہنا چاہتا ہوں مبارک ہے وہ راست وارست نمبر ایک مبارک ہے وہ دل نمبر دو اور مبارک ہے وہ آنکھیں جو خدا کے سامنے نم ہوتی ہیں میں انہیں اور خدا کا کلام انہیں مبارک کہتا ہے مبارک ہے وہ آنکھیں جو خدا کے سامنے نم ہوتی ہیں جو خدا کے سامنے آنسو بہاتی ہیں جو زار زار روتی ہیں کیونکہ خدا مند خدا ہمارے ہر بہے ہوئے آنسو کو بہت زیادہ قیمتی جانتا اور اسے یاد رکھتا ہے قیمتی جانتا ہے خدا مند خدا آپ کے آنسووں کو اس لیے خدا کے سامنے رونا اور اپنی اہوزاری رکھنا موت میں زندگی آپ کو یاد آیا ہوگا ایک شخص رویا کیونکہ اس کی موت کی گھڑی آگئی تھا آنسو موت میں زندگی بیماری میں شفاہ غم میں شادمانی پوجھ میں رہائی لاتے ہیں یہ خدا کا کلام بتاتا ہے آپ خدا مند کے حضور گرے ہوئے آنسو آپ کے خدا مند کے حضور گرے ہوئے آنسو میرا ایمان ہے آپ کے مخالفوں کو اور شریعوں کو پسپائی پر مجبور کر دیتے ہیں اتنی طاقت ہے ان آنسو جو خدا مند کے سامنے بہائے جاتے ہیں یہ طاقت ہے میں کہہ رہا ہوں ان آنسو جو میں اور آپ اپنے خدا مند کے سامنے بہاتے ہیں اور پھر وہ یہ نتائج لاتے ہیں نتائج کیا لاتے ہیں کلام میں لکھا ہے خدا مند کا کلام کیا بتاتا ہے جو آنسو سے بہتے ہیں سنیے گا جو آنسو سے بہتے ہیں وہ خوشی سے وہ فخر سے وہ شادمانی سے کیا کرتے ہیں کاٹتے ہیں جو خدا کے سامنے آنسوں کے ساتھ بوتے ہیں آتے ہیں روتے ہیں مجھے کہنے دے کہ ایک آنسو بویا جائے وہ ایک موتی پیدا کر دیتا ہے ایک آنسو ایک لا زوال ایک قیمتی ایک عظیم موتی پیدا کرتا ہے اتنا قیمتی ہے وہ آنسو جو خدا کے سامنے بہایا جاتا ہے اس لئے میں نے پہلے کہا کہ مبارک ہیں وہ آنکھیں جو سوتی نہیں ہیں جو نیند میں نہیں پڑی ہیں بلکہ وہ اپنی حالت پر زار زار آپ کو روتی ہوئی نظر آتی ہیں اپنی حالت پر مراتب کرتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہیں مبارک وہ آنکھیں ہیں خدا کا کلام مجھے اور آپ کو بتاتا ہے اس لئے مجھے اور آپ کو اگر اچھے نتائج چاہیے اپنی زندگی میں فتح اور کامیابی چاہیے اپنی زندگی میں تو یاد رکھیے خدا کے سامنے رونا سیکھ لیں خدا کے سامنے آنسو بہانہ سیکھ لیں آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک میسج میں کہا تھا جس شخص کو خدا بچانا چاہے جس شخص کو خدا ذلت سے میں سے نکال کر سرفرازی کی راہ پر ڈالنا جو چاہے اسے دعا اور آنسوں کی طرف لگا دیتا ہے اور اتنے ہی جس کی ذلت لازم ہو جائے جس کی موت لازم ہو جائے جس کی رسوائی لازم ہو جائے خداوں سے دعا اور بندگی سے دور کر دیتا ہے وہ دعا خدا کی عزت و تعظیم ترک کر دیتے ہیں اور جس کو خدا بچانا اور عزت دینا چاہے اس کا سارا پنی نیچے جھکنے کی توفیق اطاع کر دیتا ہے یہ اس کے بعدیں اس کے عظیم پلان اور منزوبیں ہیں جس کے مطابق وہ اس زمین پر کام کرتا ہے مہربانی کے ساتھ بارویں اور تیرویں آئیت کو ذرا لکھئے گا بڑی خوبصوت آئیت کی طرف بڑھنے لگئے ہیں اے خدا تیری منتے مجھ پر ہے میں تیرے حضور شکر گزاری کی قربانیاں گزرانوں گا کیونکہ تو نے میری جان کو موت سے چھڑایا کیا تم نے میرے پاؤں کو پسننے سے نہیں بچایا تاکہ میں خدا کے سامنے زندوں کے نور میں چلوں بارویں آئیت کی روشنی میں حضرت دعوز اپنی منتوں کے پورا کرنے کی بات کرتے ہیں کسی اس کو پورا کرنے کی اچھے جب لفظ منت سے استعمال ہو اس کے لیے دو تین لفظ یاد رکھ لیں اس کا مطلب ہے اہد کو پورا کرنا اس کا مطلب ہے پرومیس کو پورا کرنا اس کا مطلب ہے جو زبان خدا کو دی جائے اسے پورا کرنا وہ جو منتی خدا کے سامنے مانتا ہے ہماری آئیت بتاتی ہے کہ وہ اسے پورا کرنے کی جستجو اور خاش اور دل سے تمنہ رکھتا ہے مجھے یاد آتا ہے کہ شاید انہیں اس بات کا حساس ہے کہ خدا مند خدا نے میری زندگی کو دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑایا میں بھاک سا پھر پھر فلسفیوں کے ہاتھ چڑ گیا لیکن اس کے باوجود خدا نے مجھے بحال رکھا ایک دن خدا مجھے واپس لے جائے گا میرے خطے میں اور میری سیٹ پر مجھے بحال کر دے گا اس کا اسے یقین ہے ان باتوں کو دیکھ کر جو پریویس ہو چکی ہے اور جو آنے والی ہیں انہیں یاد کر کے وہ خدا کے ذور کچھ مندے مانتا ہے کچھ شکر گزاریاں کی بوابات کرتا ہے کچھ اہد خدا کے سامنے وہ کرتا ہے بہت سے تکھوں سے خدا مند تو نے مجھے نکالا اور کئی ایک بیماریوں میں خدا مند تو نے مجھے رہائی بکشی شفاہ بکشی ان باتوں کے پس منظر ہیں وہ خدا مند کی شکر گزاری مجبوری کے طور پر نہیں لیتا ہے ہائے خدا مند میں کیا کروں میں نے ایک مند چمال لی اب میں اسے پورا نہیں کر سکتا کیا کروں میں مجبور ہوں ایسا دعوت نہیں کرتا ہے نہ وہ ایسا کہتا ہے نہ وہ ایسا سمجھتا ہے وہ اپنی مندوں کو ایک توفیہ کی طرح ایک توفیہ کی طرح خیال کرتے تھے اور فقر سے اسے پورا کرنے کا ارادہ بھی رکھتے اور کئی جگہوں پہ پورا بھی انہوں نے کیا یاد رکھئے جب ہم اپنی مندوں کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں بھی اس بات کو خیال رکھنا ہے کہ ہمیں اپنی مندیں خوشی کے ساتھ پوری کرنی ہیں مجبوری سے نہیں خوشی کے ساتھ کڑتے ہوئے نہیں اکتائے ہوئے نہیں پچتاتے ہوئے نہیں مجبوری کی شکل و صورت میں نہیں خوشی سے ایک توفہ سمجھ کر ہمیں خدا کے ضرور سے پورا کرنا ہے یہاں میری ناکس اکل کے مطابق مندیں کئی اقسام کی ہیں ذرا ہوش سے بیٹھئے گا بھی آو مندیں بہت سی اقسام کی ہیں مند کا مطلب ہے وعدہ مند کا مطلب ہے حید مند کا مطلب ہے خدا مند کے سامنے کسی بات کا اقرار کر لینا مندیں بہت سی اقسام کی ہیں میری ناکس اکل کے مطابق ان میں سے کچھ مندیں کچھ باتیں کچھ اہد ہم اس وقت کرتے ہیں جب ہم مبد اسمہ لیتے ہیں کچھ مندیں کچھ اہد ہم اس وقت کرتے ہیں جب ہم اشائر بانی لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں کچھ منتیں کچھ باتیں ہم اس وقت کرتے ہیں جب ہم نکاح کی حالت میں بانے جاتے ہیں ذرا میں چل دی کے ساتھ آپ کو تھوڑی سی یادہانی کروا دوں پر آگے بڑھیں آپ نے جب آپ کا بابتسمہ ہونے والا تھا تو آپ نے کیا والا خدا کے سامنے کیا تھا میں ذرا اسے دھڑا رہا ہوں آپ کے پاس اگر دعا ایام کی کتاب ہے میں پیج نمبر 150 پر سے آپ کے لیے ایک ایک دو دو لائنیں تینوں ایک سو میں سے پڑھنا چاہتا تاکہ ہم ذرا اپنے اہد کو ہم اپنی مننس کو خدا مند کو دیوی سبان کو ذرا سمجھ لیں یہاں پیج نمبر 150 ہے لکھا ہے پریس بچا خدا کا قادم خدا کی حضوری میں آپ سے پوچھ رہا ہے کیا تم شیطان کو ہر قسم کی بت پرستی پیر پرستی توہم پرستی کو ترق کرتے ہو آپ کا جواب کیا ہے آپ کا اہد کیا ہے آپ کا وعدہ کیا ہے آپ کی مننس کیا ہے آپ کہتے ہیں جی ہاں جی ہاں میں شیطان کو ہر قسم کی بت پرستی کو میں پیر پرستی کو اور توہم پرستی کو کیا کرتا ہوں میں اسے ترق کرتا ہوں اس کے باوجود بہت سے لوگ پیروں کے دربار پہ جاتے ہیں اس کے باوجود بہت سے لوگ اپنے ہاتھوں میں اور گاڑیوں میں کالے دھاگے باندھتے ہیں اس کے باوجود ہم جا کر تویز دھاگے لیتے ہیں یہ ہمارا وعدہ کدھر ہے ہماری منت کی سہادتہ کہ یہ پوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی آگے بڑھئے گا تاکہ میرے پاس ذرا وقت کم ہے کہ میں بہت زیادہ آپ کو اس میں سے سب چیزیں جو آپ نے اہد کیا تھا اس سب کو میں دھرا نہیں سکتا ہوں ماں اپنے بیٹے کے لیے اہد باندھتی ہے پیج نمبر 156 پر ماں اپنے بیٹے کے لیے اپنے بچے کے لیے اہد باندھتی ہے وہ کہتی ہے جب یہ بڑا ہو جائے سمجھنے کے لائک ہو جائے میں اسے کتاب مقدس سکھاؤں گی اسے کتاب مقدس سکھائی جائے اور وہ عقیدہ اور وہ دعا ربانی اور دس حکم حفظ کرے زبانی اور کہ تربیت اور نصیت کے ذریعے اس کی کیا کی جائے اس کی پرورش کی جائے آپ کا جواب کیا ہے جی ہاں خدا کی مدد سے ہم ایسا کریں گے یہ ہمرا وعدہ ہے خدا من تجھ سے آگے بڑھئے گا اور ہم آتے ہیں آپ کی کیٹی قسم پر جب آپ اشائر بانی کے لیے تیار ہوتے ہیں اور میں اس میں سے آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں نکالیے میرے ساز پیج نمبر 272 بہت سے بہت سے چیزیں یہ جگہ پر لیکن میں صرف مختصر طور پر بلکہ اس کو بھی چھوڑ دیجئے گا آپ 283 پر آجیں میں کلوز کر دیتا ہوں اس کو تاکہ ہم جندی سے آجیں اپنے بیان کی طرف 283 پیج نمبر پر آئیں کیا لکھا ہے خدا کا درہ سنیں میرا یہ فرض ہے میں اور آپ نے یہ کہا میرا یہ فرض ہے اور میں کیا کرتا ہوں میں وعدہ کرتا ہوں منت کا مطلب کیا ہے وعدہ کرنا پرامس کرنا میں پرامس کرتا میں منت مانتا میں یہ احد کرتا ہوں کیا کرتا ہوں خدا کی مدد سے میں ہر روز صبح شام دعا کروں گا بولیے گا درہا خدا کے گھر میں میں ہر روز صبح شام میں دعا کروں گا کتنے لوگ صبح شام دعا کرنے والے ہیں مبارک ہے مبارک ہے ان کے ہاتھ جنہوں نے اٹھائے ہیں خدا کی پاک ہے کل میں میں صبح اور شام میں دعا کروں گا اہد آپ کا آپ نے کہا تو نمبر دو دعا اور دھیان کے ساتھ روزانہ بائبل کا متعلیہ کروں گا کتر ہے آپ کا اہد مبارک وہ جن نے حاج اٹھایا اور کہا میں بائبل پڑھتا ہوں میں خدا کا کلام پڑھتا ہوں نمبر دین پہ آجائیں ہر اعتبار ہر اعتبار کلیسیہ کے ساتھ عام عبادت میں شامل ہوں گا آپ کی اگر میں حاضریوں پر دکھنے آ جاؤں تو پھر کوئی بھی شاید اس لائق نہ دے کہ وہ قرآن کے گھر میں یہ کلیم کر سکے کہ میں ہر اعتبار خدا مند کے گھر میں آتا ہوں کہا ہے ہمارا وعدہ کہا ہے مراہد کہا ہے ماری منچ کہا ہے ماری وہ پرامس جو خدا کے گھر میں ہم نے کیا نمبر چار اپنی جانچ کرنے کے بعد کیا کرنے کے بعد اپنی جانچ کرنے کے بعد اشاعر بانی میں دو مہینوں کے بعد ایک بار تین مہینوں کے بعد سال میں چار مہینوں میں یا کیا لکھا ہے جیسے رب اندب آسے آپ کو پڑھ دے میں بلا ناغہ شریک ہوں گا بلا ناغہ یاد رکھیے بہت سے چرچس میں یہ آپ نے ڈیوائیڈ کیا ہے یا آپ نے ترتیب دیا ہے کہ آپ پہلے اور تیسرے اعتبار اشاعر بانی دیتے ہیں موسلی چرچس کے اندر ہر اعتبار اشاعر بانی کا اعتبار ہوتا ہے ہر اعتبار میں خداوند کی کلیسیہ کے ساتھ میں عبادت میں میں اشاعر بانی میں میں کیا ہوں گا میں شامل ہوں گا پانچ میں نمبر پر آپ نے اہد کیا اور وہ اہد دعا بندگی اور خود انکاری کا پابند رہوں گا میں ان چیزوں کا خود انکاری اور دعا کا پابند رہوں گا خصوصا ہر جمعے کو اور لنٹ کے ایام میں یعنی روزوں کے ایام میں آگے بڑھئے گا چھتی آیت کہنا چاہتا ہوں اپنی بسات کے مطابق کلیسیہ کے کام ہر بسات اپنی بسات کے مطابق کیا ہے جی کلیسیہ کے کام اور محتاجوں کی امداج کے لیے خدا کی راہ میں باقاعدہ اور کشیدہ دلی سے خیرات کروں گا ابھی مجھے یہ خود پڑھتے ہوئے بھی یقین جانے کے نہ صرف دکھ ہو رہا ہے میں کہوں میں کیا پڑھوں اس کو آگے میں کلیسیہ کے کام کروں گا مبارک ہیں وہ بچے جو ہر سیٹر ڈے کو میرے ساتھ خدا مند کے کام میں ایک میرے سادت گروپ کی شکل میں میں کہتا ہم وہ بلیسٹ بچے ہیں وہ بلیسٹ فیملیز ہیں جو ادھر آکے میرے ساتھ ان پرنچس پساف کرتے ہیں یہ جہاں جھڑو لگاتے ہیں اور ہم آپ کے لیے ہر اتبار کے لیے چرچ کو آراستہ اور پیراستہ کرتے ہیں میں کام میں حصہ ڈالوں گا اور میں بلا ناغہ جو میری بساس ہے میری طاقت قوت ہے اس کے مطابق میں یہ کام کروں گا اور خیرات بھی دوں گا یہ آپ کی ذمہ داری ہے جو آپ نے کہی ہے اور نامی آخری پڑھوں گا نامی پڑھ لکھا ہے کلیسیہ کے کام اور اس کی قواہی میں پورا حصہ اس کی قواہی میں پورا حصہ لوں گا آج ہے سنڈے اور اگر کمیٹی کے پاس لسٹ موجود ہو تو دیکھئے گا آپ کی کمیسیہ کے افراد جو سنڈے کی عبادت میں حصہ لیتے ہیں اتنے ہی ہیں جمعیرات ہماری عبادت ہوتی خدا ان کے شکر گزار ہے بدھ کو روزہ رکھا اس جمعیرات بتیس لوگ ہمارے ساتھ تھے اپنی شکر گزاری کی خداون کے لیے ہمارے بچے زبین خداون کی حضوری میں اس عہد کو لے کر وہ ہمارے لیے فریشمنٹ کے لیے چاہے لیا کیک لیا پسکر لیا بیٹی ہماری شامل مٹھائی لے کے ہم خاندان کی طرح عبادت میں چکے لیکن پتیس لوگ پہلے دن دس لوگ دوسرے نربتیس لوگ اور میں امان رکھ سا یسو کے فضل سے آنے والے جمعیرات کو ہم چالیس لوگ ہوں گے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہے یہ کلیسیا کی شکل و صورت ہے یہ کلیسیا کی شکل و صورت ہے آپ ولیمہ کر لیں آپ خوشی بر بلالیں ٹائم بھی نکلائے گا خاندان بھی آ جائے گا سب کچھ ہوگا لیکن خدا کے گھر کے لیے وقت نہیں ہے ادھر سے ہم کہتے ہیں جمعیرات میں آپ کے لیے دعا کریں گے آپ کے بچوں کے لیے دعا کریں گے آپ کے لیے روزہ رکھیں گے آپ کے لیے خداوند کے رکھنے میں کڑے ہوں گے کہاں ہے یہ ارجنل پکچر ہے آپ نے وعدے کیے خدا کے سامنے اور یاد رکھیں میں یہ جملہ کہنے لگا ہوں جب آپ خدا کے سامنے وعدے پورے نہیں کرتے ہیں میں اور آپ خدا کی سزا کے نیچے تفن ہوتے ہیں ہم سزا اٹھاتے ہیں اگر ہم اپنے وعدے پورے نہیں کرتے ہیں جو اہدہ اپنے کے مندج کی بات ہو رہی ہے اس کے پر میں نے دعا عام کی کتاب آپ کو نکاح کے حوالے سے شاید میرے اخیان میں نکاح پر میں نے آپ کو نہیں بتایا پڑھ کے سنایا نکاح کی اوپر بیوی شور سے کہہ دیئے میں اچھائی میں میں پرائی میں میں تیرے ساتھ رہوں گی میں تیرے ساتھ دکھ اٹھاؤں گی میں اس بات کا اہد کر دی کہاں ہیں ایسا اہد مجھے بتائیں خوشیوں میں سب ساتھ ہیں دکھ میں بیوی چھوڑ کے بھاگ جاتی سرا سے قرائسز آ جائیں سرا سے مسیبت آ جائیں ہم رشتے توڑ دیتے کہاں ہے اہد کہاں ہیں وہ پرامیسز جو ہم نے باندے تھے خدا مند کی حضوری میں اور یہاں ہم سیکھ رہے ہیں خدا کی صدا سے میں اور آپ نہیں بچ سکتے ہیں اور یاد رکھیں میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں یہ بات ہے آپ نے خوشی کے ساتھ کیے خدا نے آپ کی گردن پر پاورا کے نہیں کروائے آپ نے مسیعت میں آتے وقت آپ نے ببت اسمہ لیتے وقت جب بچپن ملیا جوانی ملیا آپ نے بچپن میں آپ کے ماں باپ آپ کی جگہ کھڑے ہوتے ہیں آپ نے جب جوان ہو کر لے لیا آپ خود کھڑے ہیں آپ نے جب یہ باتیں کیے خدا کے سامنے آپ نے کیا کیا ان وعدوں کا کیا کیا آپ نے آپ کو یہ یاد رکھیں یہ جو تین وعدے ہیں بڑی اہم بات دتانے لگو یہ جو تین وعدے ہیں یعنی نمبر ایک اسمہ کے وقت کے اہدوں پر مار اس کے بعد شائع ربانی لینے سے پہلے کٹی کزر جو آپ اعتراف کرتے ہیں وہ وعدے اور نکا کے وقت کے وعدے یہ تین ایسے وعدے ہیں یہ ایسی منتیں ہیں یہ ایسے پرامسز ہیں جو سندگی پر ادا کرنے پر محیط ہیں یہ ایک دو دفعہ کر کے جاننے چھٹی ہے یہ سندگی پر آپ کو ادا کرنے لگتے رہنا ہے اور یہ آپ نے خود اپنے خدا کی پاک حیکل میں خدا کے سامنے آپ نے یہ وعدہ کیا تو میں نے آپ سے کہا خدا نے آپ کو مجبور نہیں کیا یہ آپ نے خود کیا ہے اور جب آپ نے یہ خبار اپنے اوپر لے لیا ان وعدوں کو ان منتوں کو تو پھر اس سے فرار نہیں ہے اس سے بھاگ نہیں سکتے ہیں اس وعدے کو آپ نے ہر صورت پورا کرنا ہے اسے پورا کرنے کی اگر آپ نے پورا نہیں کیا تو اس صورت میں بائبل کہتی سخت صدا مجھ پر اور آپ پر ہمیشہ رہے گی اور ہم اس صدا کا کسی وقت لکمہ ہو سکتے ہیں دوسری منتوں کی طرف آئیں یہ میں نے کہا کہ یہ اقسام ہے میں جلدی سے باب کو دعا دوسری منتیں کونسی ہیں جو ہم اکثر بیماری کے وقت خدا سے باندھتے ہیں نمبر دو کسی کامیابی کو پانے کے وقت باندھتے ہیں نمبر تین کسی چیز کو حاصل کرنے کے وقت ہم خدا منت سے باندھ لیتے ہیں اے خدا منت بیماری سے نکال دے چند دن پہلے بچے کامیاب ہوئے ہیں بہت سے بچے میرے ایکزیم سے بہت سے بچے دعا میں تھے خدا منت ہمیں فتح دینا ہائے خدا منت ہمیں سر پراز کرنا اگر بوٹی نہ چلائی گئی ہو کیونکہ اگر ہم جب ہم بوٹی چلاتے ہیں تو پھر ہم یہ پھر ہم دعا پر یقین نہیں رکھتے ہیں اگر آپ نے خود میند کی ہو تو آپ خدا منت پر دعا کرتے ہیں خدا منت خدا تو مجھے اس میں سے نکال مجھے فتح مندی کر دے دے خدا منت میں تیرے حضور میں اے یہ 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 کروں گا میں اور آپ خدا سے فتح مانگنے کی عارضوں میں اہد باندھ لیتے ہیں بہت سی چیزوں کی اندر خدا منت ایک دفعہ نکال باقی میں کروں گا خدا منت تیرے لیے کروں گا اچھا نوٹ کریں بعض اوقاج میں اور آپ بغیر سوچے سمجھے منت مان لیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے پھر اس کے بعد کچھ منتیں ایسی ہیں جو بغیر سوچے سمجھے مان لیتے ہیں یا سمجھ کر مان لیتے ہیں پھر ہم اسے پورا نہیں کرتے ہیں مجھے یاد آتا ہے کسی نے مجھے کہا باہر کا جو ایریا ہے میں ایسا کر دوں گا جو شڑ گر گئے ہیں میں ایسا کر دوں گا ہم نے بغیر سوچے کہہ دیا کھڑکی کسی سے ٹوٹے بنوا دوں گا فلانی چیز ہو جائے گی بعد میں پوری نہیں کی نہ آپ کو یاد رہا نہ آپ کو اس کا احساس رہا آپ نے منت مان لیتے ہیں آپ نے کہا میں ایسا کروں گا میں نے کہا کچھ منتیں ایسی ہیں جو ہم بغیر سوچے سمجھے مان لیتے ہیں اور یاد رکھیے گا ایسی منتیں جو بغیر سوچے ہم مان لیتے ہیں خدا ان سے کبھی خوش نہیں ہوتا ہے یہ خدا کی منشاہ میں نہیں ہے کہ آپ ایسی منت مان لیں اب میں ایک منت مطارف کروانے لگا ہوں بائیبر پڑھنے والی لوگ ایک دم سے میری اس منت کی طرح پہنچ گئے ہیں قزاج کی کتاب چپٹر 11 اور اس کی 30 اور 31 آئیس کے اندر ایک ایسی منت مانی گئی جو خدا کی مرضی کی مطابق نہیں کیا خدا نہ اس مرضی اس منت سے خوش تھا اور نہ ہی خدا نے اس کا حکم دیا تھا اور آپ جانتے ہیں وہ منت کون تھی اور وہ منت ہے افتا قاضی نے خدا کے حضور منت مانی اور افتا نے 31 آئیس اور افتا نے خداوند کی منت مانی اور کہا اگر تو یقیناً سنیے گا بنی امون کو میرے ہاتھ میں کر دے تو جب میں بنی امون کی طرف سے سلامت لوٹوں گا اس وقت جو کوئی پہلے میرے گھر کے دروازے سے نکل کر میرے استقبال کو آئے وہ خداوند کا ہوگا اور میں اس کو سوختنی قربانی کے طور پر گزرانوں گا بغیر سوچے سمجھے اس نے منت مان دی آپ نے سے مجھے کون بتائے گا یہ منت افتا قاضی نے کیوں مانی اسے کیا پریشانی لاحق جی ماں جی آپ کچھ کہنا چاہیے جی 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 ٹھیک ہے آپ نے کہا بیٹی کو میں نے سب یہ پوچھا اس نے منت مانی کیا تھا آپ نے ٹھیک ہے لیکن میں صرف پوچھ رہا ہوں افتا قاضی نے یہ منت جو اس نے بول دی ادا کی اس کے پیچھے جس جو کیا تھی بیٹی پیچھے سے ہاتھ پتا رہی ہے جی بچا بولیں جلدی سے وہ اس کو یہ شکھ تھا کہ خدا اس کے ساتھ نہیں اس لئے اس نے یہ منت مانی اس جگہ پر اس کو یہ کیوں کر یہ یقین کرنا پڑا کہ مجھے خدا کو اپنی طرف کرنا ہے میرا فوکس یہ ہے شرجیل آپ نے ہاتھ اٹھایا آپ یہ کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے بھی کوئی ریزن ہونی چاہیے اگر خدا کو رشبت دی جا رہی ہے بکول آپ کے تو ریزن کیا ہے میں ریزن بتاتا ہوں کیا ہے اس نے یہ اس لئے منت مانی کیونکہ وہ جھنگ پر جانے والا تھا آپ نے آئیت گورس نہیں پڑی امونیوں سے جنگ تھی جنگ کا خطرہ تھا جنگ کا خوف تھا جنگ کا پریشر تھا اس نے کہا خداوند اس جنگ سے فتح دے دے جو کوئی پہلے آئے قربان کر دوں گا لیکن یہاں بہت بڑی غلطی ہوئی میں اس کی طرف ہائی لائے کان ذرا کھولیے آنکھیں بھی کھولیں اس سے پہلے کہ وہ یہ منت مانتا مسئلہ جنگ میں فتح کا ہے یہی مسئلہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے خدا کا پاک روح اس پر ظاہر ہوا یہ منت سے پہلے کی بات ہے خدا کا پاک روح ظاہر ہوا وہ پاک روح سے پھر گیا خدا نے یقین دہانی کروائی کہ تُو چھیت جائے گا تُو فتح مند ہو جائے گا پر اس نے خدا کی اور اس پاک روح کے مسئلہ کے باوجود اس نے کیا کیا اس نے یقین نہیں کیا یہ روح پہلے سے اسے یقین دہانی کروا چکا وہ خدا کے پاک روح سے پھرا ہوا تھا بڑی زبردست بات کرنے لگا ہوں یہ زبان پر یاد رکھئے گا خداوند کے روح سے پھرے ہونے کے باوجود بھی کئی لوگوں میں نے دیکھا وہ غلط فیصلہ کرتے ہیں بہت سے لوگ خدا قوم کی مرضی کو پہچاننے اور جاننے سے قاسر ہیں یہ دعویٰ کر کے کہ ہم ببتسمہ یافتہ ہیں یہ کہہ کر ہم غیر زبانے بھولتے ہیں یہ کہہ کر خدا کے پاک روح کا مسئلہ ہم پر ہے میری طرف دیکھیں آپ یہ کہہ کر ہم خدا کے روح سے پھرے ہوئے ہیں خدا کا مسئلہ ہم پر ہے ہم غیر زبان بھولتے ہیں اس کے باوجود کو غلط فیصلہ سر انجام دیتے ہیں خدا کی مرضی کو نہیں چانتے ہیں میں نے آپ سے کہہ اگرچہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ سب کو آمن انہیں کیے ہیں ایک ببتسمہ نہیں دو ببتسمہ نہیں چار چار ببتسمہ آپ لے لیں لیکن یاد رکھئے گا ابرنس کی بات بتانے لگا آپ پانچ ببتسمہ لے لیں آپ دس ببتسمہ لے لیں اگر جس شخص نے خدا کا کلام سن کر اپنے آپ کو نہیں بتنا ہے اسے بانی نہیں بنو سکتا ہے کلام سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے کلام سن کر نہیں بدلے ہیں ہم یروشلم کے پانی سے بھی نہیں بدل سکتے ہیں اگر بدلنے کی بات ہوتی اگر بدلنے کی بات ہوتی کھانے اور پینے سے بدلنے کی بات ہوتی یہ ہم داس کریوتی بھی بدل جاتا ہے اگر بدلنے کی بات ہوتی تو آپ جانتے ہیں خداونت کا خوبصورت ترین تلیر اس کا شاگر اس لمحے یسو کا انکار نہ کرتا جو اس نے سب لوگوں میں یسو کا انکار کر دیا وہ اس کے ساتھ کھانے والا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ یسو کا خون اور بدل کھا کر اٹھاتا اور اس نے جا کر انکار کر دیا بیٹھ دیا خداونت کو اس لیے یاد رکھیں جسے خدا کا کلام اس کے وسیلے سے وہ نہ بدلے اپنے ہاتھ کو اسے کوئی دنیا کی چیز نہیں بدل سکتی ہے بدلتا خدا کا کلام ہے اس کے اوپر کوئی چیز ہے نہیں ہے ہمیں خدا کا کلام سکتا ہے باقی ساری چیزوں کی ایک لحاظ سے وہ اہمیت نہیں ہے جو خدا کے کلام کی اہمیت اس لیے وہ افتح افتح خدا کے پاک روزے بھر گیا پر فیصلہ غلط کی یقین خدا نے دلا گیا تو جیت جائے گا کہا میری گر سے جو بھی نکلے گا میں اسے قربان کر دوں گا اس لیے جب کلام آپ کو نہیں بدلتا ہے تو پھر ہم روحانی طور پر کھوکھ لیں ہم ویران ہم اجار اور پھٹ کے ہوئے نظر آتے ہیں آپ چیزوں میں نجات ڈھونڈتے ہیں خدا کا کلام آپ کو اگاہی دیتا ہے اس کو اپنے سامنے رکھ لیں تیری راستے تری زندگی سمر جائے گی لکھا ہے جب منت مان کر وہ واپس آیا تو کیا دیکھا سب سے پہلے بیٹی نظر آئی بیٹی کو دیکھا منت یاد آئی سامنے بیٹی ہے اس کے جگر کا ٹکڑا ہے کپڑے پھار ڈالے اور فرمایا اس سے کیا ہوا وہ رونے لگا ہائے بیٹی میں نے کیسی منت مان لی تو نے مجھے جیتے جی اس منت کے اس بات سے مار ڈالا ہے خدا نے اس منت کے لیے اسے نہیں کہا تھا اس نے یہ منت اپنی حصاتی تسکین کے لیے اپنی شک کو اور جیدہ اس میں یقین لانے کے لیے اس نے یہ منت مان لی شاید جب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہائے میں اب کیا کروں کیونکہ میں نے وعدہ کر لیا ہے یار میں تو حیران ہوتا ہوں لوگ سکت ایسا وعدہ کر کے جس کے اندر بیٹی قربان کرنی پڑ جائے وہ اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹے لوگوں کی زبان اقرار ہوتا ہے بادشاہ نے کہا اس نے کیا کہا اس افتا نے کہا میں قربان کر دوں گا میربانی سے پکڑے بچے کو میں اسے قربان کروں گا سامنے بیٹی آئی منکر نہیں ہوا اور کہا کہ اسے قربان کروں گا میں یہنہ استباہی کا سر مانگنے والے کی طرف گوھر کرتا اگر بیٹی نے یہنہ استباہی کا سر مانگ لیا اگر آپ سوچیں بھرے دربار میں اگر بیٹی کہہ دیتی مجھے تیرا سر چاہیے تو پھر کیا ہوتا سبان خداوند کو کوئلو قرار دیئے وعدے دیئے وہ ٹوٹتے نہیں ہیں لوگوں نے اس اس وجہ سے بھی یہ سب کچھ کر دیا ہم خدا سے عید کر کے توڑ دیتے ہیں خدا کون اور میں کون ہوں افتہ نے ایسا نہیں کیا اور اگلی کہانی آپ جانتے ہیں اس کو یاد آیا یقینی طور پر کیا یاد آیا میں در آپ آقلی آیت پڑھوں گنتی کی کتاب چیکٹر تھرٹی ٹو کی اندر اس منت کے بارے میں کیا لکھاتا جو میرا یقین ہے کہ اس گھڑی اس کو یاد آیا ہوگا گنتی کی کتاب تیسوہ بعد دوسری آیت میں لکھا ہے جب کوئی مرد خدا مند کی منت مانے یقسم کھا کر یقسم کھا کر اپنے اوپر کوئی خاص حرض ٹھیرائے میں نے یہ سارے فرض آپ کو پڑھ کے سنائے دعایام کی کتاب میں سے ٹھیرائے تو وہ اپنے اہد کو نہ توڑے وہ اپنے اہد کو نہ توڑے بلکہ جو کچھ اس کے موں سے نکلا ہے وہ کیا کرے اسے اسے بورا کرے اسے اس لمحے یاد آیا جو میرے موں سے نکلا ہے اسے مجھے پورا کرنا ہے بے شک کے سامنے ایک ہی بیٹی ہے اور اس کی قربانی ہے میں نے پہلے کہا یہ غلط ہے خدا اس میں خوش نہیں تھا خدا کا حکم نہیں تھا پھر بھی اس نے کہا میں نے وعدہ کیا ہے مجھے اسے نبھانا ہے مجھے اسے پورا کرنا ہے اس نے اپنی قسم کو اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا اس قسم کو اس وعدے کو اس اہد کو اس مننس کو جس میں میں نے آپ کو بتا دیا خدا مند کی نہ کوئی مرضی نہ کوئی خواہش اور نہ کوئی حکم تھا نصیحت کیا ہے اس لیے مدتیں وعدے اہد پوری سمجھ خوش مندی سے باندھنے اور ماننے چاہئے خوش مندی کے ساتھ ہمیں یہ کام کرنا ہے اب میں جلدی سے بتاؤں بائیو مقدس نے کچھ خدا کے لوگوں نے خدا سے مند مانی وعدہ کیا کتنے خوبصور طریقے سے پورا کیا جلدی سے بتاتا ہوں پیدایش چپٹر 28 کے اندر دیکھیں ایک شخص نے خدا سے وعدہ کیا ابھی میں نے بتایا قاضی نے اید کیا پورا کر دیا وہ گناہ تھا جو کچھ تھا لیکن اس نے جو مند سمانی اسے پوری کر دیا چپٹر 28 بیس و بائیس آئے آج کے اندر دیکھیں مقدس یعقوب نے یہ مند مانی کہ اگر خدا میری افاظت کرے گا تو میں خدا کی عبادت کروں گا اور اپنے سارے مال و اسباب کا میں اسے کیا دوں گا اسے دسمہ حصہ ادا کروں گا اس نے یہ مند مان دی خدا میری مند خدا مند تو میری فاظت کر میری جان کی فاظت کر خدا مند میں دسمہ حصہ تیرے حضور نظر تیری عبادت کروں گا اور دسمہ حصہ تجھے دوں گا پہلا سیکنف چکٹر 1 کی اندر حدا خدا سے مند مانتی ہے مجھے بیٹا عطا کر دے میں اسے ہمیشہ کے لیے تجھے دے دوں بیٹا پیدا ہوا اگلے کا کوئی چانس نہیں ہے منکر ہو گئی اس نے وہ بیٹا اٹھایا جیسے اس کو دودھ چھڑایا اسے جا کر خدا ان کی حیکل میں ایلی کے سبود کر دیا اس نے مند مانی اور اسے ہر صورت میں پورا کیا زبور 1-3-2 کے اندر اس کی پہلی پانچ ایاز کے اندر خدا کا خادم اثر دودھ کہتا ہے وہ مند سے مانتا ہے کہ اے خدا جب تک میں تیرے مقدس صندوق کے لیے اور جب تک میں تیرے گھر کو کے لیے جگہ تلاش نہ کر لوں یہ مند سے خدا اند مچین سے نہیں رٹھوں گا اور اس نے ایسا کی جائے اب کچھ باتیں ایسے ہیں جو خدا نے ہمارے ساتھ کی اب تک آپ نے وہ وعدے دیکھے ہیں جو آپ نے کیے خدا کے نبیوں نے کیے اہد باندے وعدے کیے مند سے مانی اب خدا نے کچھ آپ کے ساتھ باندےیا ذرا دیکھئے وہ کیسا اس کو ادا کرنے اب اس میں پہلا وعدہ مجھے نظر آتا ہے خدا نو کے ساتھ وعدہ بانتا ہے اس کے بیٹوں کے ساتھ پیدا ہے چپٹر 9 8 سے 11 یاد کے اندر خدا نے وعدہ کیا میں سارے جانوروں کو پھر کبھی بھی اس طرح اکٹھا ہلاک نہیں کرنے اور اس وقت سے لے کر آج تک خدا اپنی سوادے برکائی نمبر دو پدائش پارویں باپ کی اندر دو ستینہ یاد خدا نے ابراہان سے وعدہ کیا تیری نصب کو میں برکت دوں گا تیری نصب کو برکت دوں گا ستاروں کی ماند اور زمین کے سروں کی ماند بنا دوں گا اور ہم آج ہی اس بات پر یقین رکھتے ہیں خدا نے باپ ابراہان کی نصب کو ہر لحاظ سے برکت دے رکھی ہے خدا اس برکت سے پیچھے نہیں ہٹا اس نے وعدہ کیا اور اس نے پودا کیا میں سمجھتا ہوں اگر خدا آپ سے زبان دے کر منکر نہیں ہوتا اپنا پرامس اپنا عید نہیں توڑتا ہے تو پھر انسان پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ خدا کے سامنے اور خدا کو بیچ میں رکھ کر جو اہد کرتا ہے اسے کسی بھی صورت پر اسے توڑے اگر آپ توڑنے کی طرف آتے ہیں تو یہ براہ راست آپ خدا کی بیزتی ذلت اور رسوائی کرتے ہیں آپ نے خدا سے وعدہ کیا اسے پورا نہیں کیا ہے یا خدا کو بیچ میں رکھ کر وعدہ کیا آپ نے اسے پورا نہیں کیا اور یاد رکھیے اگر آپ نے اپنا اہد توڑ دیا ہے آپ نے پرامس برا نہیں کیا ہے تو میں کہتا ہوں پھر ہماری روحانی اور ہماری جسمانی زندگی کے لیے خطرناک قسم کی شکل و صورت جو ہے وہ جلد بن جائے گی میں نے ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے خدا سے وعدہ کی یہ پورے نہیں کی میری نصروں کے سامنے وہ لوگ ہیں ان کا حشر بہت برا ہوا وہ جانتے بھی نہیں تھے کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے اس لیے کیونکہ انہیں خدا سے اہد وعدہ کیا ہوا توڑا چاہے وہ آپ نے پاک حیکل کے اندر کیا ہے یا آپ نے کمرے کے اندر کیا ہے یا خدا کے خادم کے سامنے کیا ہے یا خدا کے خادم سے ہٹ کر آپ نے کیا ہے جو وعدہ خدا سے آپ نے کیا ہے یاد رکھیے گا گر وہ پورا نہیں کیا ہے عبرتناک سزا خدا مند خدا ہمیں خدا اپنے کلام میں دیتا وہ نظر آتا ہے آج مجھے کلیسیا کھوکلے وعدوں سے جھوٹے وعدوں سے بڑی بڑیوی نظر آتی ہے ہماری انفرادی اور خاندانی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک بے پناہ وعدے اہد پرامسز مندتے ایسی ہیں جو ہم نے اب تک خدا کے سامنے کہہ کر پوری نہیں کی ہے اس کے اندر بہت بڑا فقدان ہے ہمارے معاشرے میں یقین جانے مضبوط سے مضبوط رشتے چند پل کے لیے توڑ چند پالے میں توڑ دیے جاتے ہیں ایک سکڑ لگتا ہے ہم ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہاں کو راکھ میں انہیں ملا دیتے ہیں اور یہاں خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ایسا کرنے والوں کو خدا کسی طور پر بھی معاف نہیں کرتا ہے ایک ایسی حویلی ایک ایسا گھر جو دوسروں کی دیوار کو گرا کر اٹھایا جائے خداوند اس گھر میں خوشی نہیں رہنے دیتا ہے اس حویلی کے اندر آپ شادمہ نہیں رہ سکتے ہیں کیونکہ یاد رکھئے گا اہد آپ کے لیے کچھ نہیں ہے پر خدا کی نظر میں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے خدا آپ کے ساتھ اہد کر کے ہی اس نے آپ کو چناتا ہے اور آج تک وہ اس اہد پر قائم اور دائم آپ کو نظر آتا ہے میں نے کہا کلیسیا کوکلے وعدوں سے جھوٹے وعدوں سے بھری پڑی ہے لیکن خدا جب ہم خوش ہوتے ہیں اپنے وعدے توڑ کر تو یاد رکھے پر خدا خوش نہیں ہوتا ہے یہ آپ کے لیے خوشی ہے خدا کے لیے نہیں بلکہ ایسے لوگوں کو خاندانوں کو خدا سک سزا دینے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے اور یوں گھرانوں کے گھرانے میران ہو جاتے برباد ہو جاتے خوشیاں ماتم میں نوحے میں بدل جاتی ہیں اس لیے خدا سے وعدہ کر کے توڑنا یا اسے بیچ میں رکھ کر وعدوں کو توڑنا نمبر ایک نوٹ کا آخری جملہ ہے خدا کو پیچ میں رکھ کر میں بنی اسرائیل کی بات کرنے لگا ہوں بھی خدا کو پیچ میں رکھ کر وعدہ توڑنا خدا کے ساتھ وعدہ کر کے توڑنا نمبر ایک ستر سال کی عسیری لاتا ہے جائیں اس کا بیک گرونڈ تلاش کریں ستر سال کی عسیری کیوں آئی ہے اہد وعدہ توڑا خدا کے ساتھ صدا تیرے رہیں گے تیری پرستش کریں گے خدا ان تیرے علاوہ کسی کے آگے چھکیں گے نہیں بنی اسرائیل نے اہد توڑا ستر سال کی اسیری علامی بچے بیٹیاں سب خدامن نے بابلیوں کے ہاتھ میں کر دی ستر سال کی اسیری خدامن دیتا ہے اگر آپ احد توڑے گے یروشلم کی مضبوط دیواروں کو برباد ہوتا ہوا دیکھیں کتنی رہ گئی ہیں دیواریں اس وقت یروشلم کی سیفن چار ہے پانچ ہے ایک دیواریں باقی کتا رہے ہیں دیوار ایک سے تو حیکل نہیں بنی تھی کتا رہے ہیں باقی دیواریں خدا نے فنا ہونے ایک ہی دیوار ہے جو آج آنسوں کا سلاب ہے ہر ربی اس کو گلے لگا کے روتا ہے ہر ربی یاد کرتا ہے خدا بند احد توڑ دی ہے اس لیے حیکل چلی گئے پاک برتن چلے گئے غلامی میں لوگ آگئے بیٹیاں مر گئیں جوان کے ناکم نکیل ڈال کر لے گئے لوگ احد توڑنے کی بات کرو ستر سال کی اسیری یروشنم کی مضبوط دیواریں فنا خدا مند نے کر دی گھروں سے آخر جملے ہیں گھروں سے عہدوں سے وطن سے خدا بے دخل کر دیتا ہے نکال دیتا ہے خدا خطوں سے نکال دیتا ہے گھروں سے پارک کر دیتا ہے خدا مند عہدوں سے اتار کر ظلیل و رسمہ خدا مند کر دیتا ہے جو احد خدا مند کا اب بھولتے اور اسے قائم نہیں رکھتے اسے بیچ میں رکھ کر جو احدہ بانتے ہیں خوشی کی جگہ پھوک ننگ خدا کی پھٹکار وعدہ توڑنے میں آتی ہے اس لیے وہ وعدے وہ احد جو آپ نے خدا ان کے بارے میں کیے یا اسے بیچ میں رکھ کر کسی سے کیے اسے پورا نہ کیا تو ابھی بھی وقت ہے توبہ کریں انہیں پورا کریں ورنہ انصاف کی گھڑی کسی وقت بھی شروع ہو جائے گی